شاہ است حسین پاتشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین السلام علیکم عزت سامین میں ہوں خرم شاہ ایک اور موضوع کے ساتھ تفسرہ لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوں آج ہمارا موضوع ہے میر ببر علی انیس کا ایک شاہکار مرسیہ در مراد تو آغاز کرتے ہیں سامین میر ببر علی انیس کو اردو مرسیہ میں بہت شہرت حاصل ہے میر انیس اور مرزا دبیر دو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اردو میں اس خاص شعبے اور حاصحیت میں جا کر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور کیا شاندار مرسیہ کا ہے میر انیس کا تعلق ایک شیر گو خاندان سے ہے تو آپ میر خلیق کے بیٹے اور میر حسن کے پوتے ہیں یہ وہی میر حسن ہیں جنہوں نے مسنوی سہر البیان لکھی ہے تو وہ خاندانی روایات کے مطابق گھر پر تعلیم حاصل کی اور شاعری کا ذوق بھی ان کے اندر وہیں پیدا ہوا آپ کو معقولات یعنی تاقل اور اقلی چیزوں اور لسانی مسائل پر یعنی فلسفہ وغیرہ اور زبانیات میں بہت دلچسپی تھی بہرحال آپ نے خود شاہ سواری اور شمشیر زنی یعنی تلوار بازی بھی سیکھی آپ کے مرسیہ جو ہے وہ بہت شہرت رکھتے ہیں آپ تغزل سے آغاز کیا مگر آپ کی شہرت مرسیہ ہی کی بدولت ہوئی آپ کے مرسیوں کی تعداد دو ہزار کے قریب ہے اور پانچ جلدوں میں آپ کے مرسیہ شائع ہو چکے ہیں تو کلیات میراسیہ انیس آپ کے اس مجموعے کا کلیات کا نام ہے جس میں آپ کے تمام کلیات جمع ہیں تو آگے چلیں گے بڑھیں گے دور مراد کی طرف دور مراد کو پڑھنے سے پہلے سمجھنے سے پہلے ایک دو باتیں سمجھنا ضروری ہیں ایک تو مرسیہ کیا ہے تو مرسیہ مختصرا یہ بتاؤں کہ مرسیہ ایک ایسی موضوع کے اعتبار سے نظم ہے کہ جس میں کسی مرنے والے کو یاد کیا جاتا ہے اس پر اپنے دکھ درد کا اظہار کیا جاتا ہے تو کسی بھی مرنے والے پر مگر یہ بات اردو میں رواج پا چکی ہے اب کہ کربلا کے حوالے سے مرسیہ نظم کو بہت رواج ہو چکا ہے بہت شہرت حاصل ہے تو اب لوگ جو کربلا کے حوالے سے نظمیں لکھتے ہیں وہ مرسیہ کی زہل میں آتے ہیں یا پھر مرسیہ کہنا ہو تو لوگوں کے ذہن میں کربلا کا واقعہ آتا ہے تو یہ چیز رواج پا چکی ہے ورنہ کسی بھی مرنے والے شخص پر لکھی جانے والی نظم جو ہے وہ کیا کہلائے گی مرسیہ کہلائے گی تو یوں جو ہے وہ مرسیہ کیسی نظم ہے جس میں یاد کیا جاتا ہے اچھا مرسیہ میں ایک اور چیز بھی رواج پا چکی ہے کہ مرسیہ کی حیت یا بناور جو ہے اس کو مسدس میں لکھا جاتا ہے یعنی چھے مصرے ہر بند میں موجود ہوتے ہیں تو یہ بھی رواج ہے اچھا جی مرسیہ کی ترتیب بھی ہوتی ہے کہ مرسیہ کی ایک اس کیا ترتیب ہوتی ہے اگر مکمل مرسیہ لکھا جائے تو اس کے کچھ اجزاء اس کے کچھ مقامات ہوتے ہیں جیسے سب سے پہلے مدینہ سے روانگی کہ کافلہ جو ہے وہ مدینہ سے روانہ ہوتا ہے مکہ کی طرف جاتا ہے مکہ سے پھر اپنی منزل کی طرف آگے بڑھتا ہے کوفہ کی طرف تو مدینہ سے روانگی کربلا میں آمد دوسرا اس کا حصہ ہے پڑاؤ کربلا میں آ کر کافلہ پڑاؤ کرتا ہے پھر اس کے بعد حالات ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ جنگ کی طرف جاتے ہیں تو جنگ سے پہلے رجز پڑی جاتی ہے اپنے تعرف کروایا جاتا ہے کہ ہم کون ہیں تو عاموماً مرسیہ میں شائر اس حصے کو بڑا اہمیت دیتے ہیں اس کے بعد جنگ جنگ اگلا مرحلہ ہے تو مرسیہ میں جنگ کے مناظر پیش کیا جاتے ہیں پھر اس کے بعد شہادت تو شہادت ہے اہل بیت حضرت حسین کی شہادت اور دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی شہادت کے مناظر مرسیہ میں پیش کیا جاتے ہیں اس کے بعد بین یعنی رویہ دکھ کا اظہار کیا جاتا ہے ان شہادتوں پر اور آخر میں دعا کی جاتی ہے دعایہ انداز اختیار کیا جاتا ہے تو یہ پورے ایک مرسیہ کا پیٹن یا ترطیب ہے مگر کوئی بھی مرسیہ نگار کسی بھی ایک حصے پر چاہے تو نظم لکھ لے مرسیہ لکھ لے تو جیسے کہ ہمارے پاس جو دھرے مراد ہے یہ صرف کربلا میں آمد اور پڑاؤ پر مبنی ہے یعنی کربلا میں آمد کا منظر بتایا گیا ہے اور پڑاؤ بتایا گیا ہے ایک اور اضافی چیز اگر ہم پہلے ہی کر لیں تو آگے مرسیہ سمجھنے میں آسانی ہوگی ہمیں اور وہ یہ ہے کہ سنت حسن تعلیل حسن تعلیل ایک ایسی سنت ہوتی ہے کہ جس میں کسی بات کی ایسی وجہ بیان کی جاتی ہے جو اصل میں اس کی وجہ نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو علامتن اس کو خوبصورتی لیکن وہ پیدا کرتی ہے وہ بات جیسے اس میں ہم پڑھیں گے کہ کربلا میں حسین کی آمد ہوئی تو آسمان نے جو ہے وہ سر جھکا لیا عدب سے تو اب آسمان سر نہیں جھکا سکتا مگر اس بات سے کیا ہوا کلام میں خوبصورتی پیدا ہوئی کہ حضرت حسین کی آمد اس شان سے بیان کی گئی کہ گویا ایک غیر حقیقی بات بھی حقیقی لگنے لگتی ہے تو کلام میں ایسی بات کرنا ایس بات کی کوئی ایسی وجہ بیان کرنا جو در حقیقت اس کی وجہ نہ ہو لیکن کلام میں خوبصورتی پیدا کرتی ہو تو کربلا کے حوالے سے نظموں میں یا شاعری میں زیادہ تر حسن تعلیل کا ہی استعمال ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اور شاعروں کو اس کی اجازت ہوتی ہے لیکن یہ بات بھی واضح ہے کہ یہ باتیں حقیقت نہیں ہوتی تو مرسیہ ہم نے سمجھ لیا سنت حسن تعلیل ہم نے کی میر انیس کا انداز اور ان کا ذوق ہم نے جانا تو آغاز کرتے ہیں در مراد کا تو در کہتے ہیں موتی کو مراد کہتے ہیں چاہت یا خواہش تو در مراد خواہش کا موتی چاہت کا موتی منزل مقصود اس کا مطلب بنتا ہے کہ وہ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ در مراد کیا ہے جو اس کا عنوان ہے تو میں پہلے بتا دوں تاکہ ہمیں نظم کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو کہ در مراد سے یہاں مراد جو ہے وہ کیا لی جا رہی ہے وہ کربلا کی مٹی لی جا رہی ہے کہ وہ کربلا کی مٹی اصل میں جیسے در مراد تھا تو باقی واقعات ہم جانتے ہیں کہ حضرت حسین کو نبی کریم کو نبی کریم کو پہلے بتا دیا گیا تھا جب حسین ابھی بچپن میں تھے کہ ان کا کہاں ان کو شہید کیا جانا ہے تو ایک روایت کے مطابق نبی کریم کو اس مٹی بھی پیش کی گئی تھی کربلا کی تو گویا اب یہ وہی در مراد ہے جو ساری زندگی وہ انتظار کرتے رہے کہ وہ مقام کب آئے گا جب مجھے شہادت نصیب ہونی ہے تو اس لیے اس کا عنوان در مراد رکھا گیا جب کربلا میں داخلہ شاہ دین ہوا دشت بلا نمونہ خلد بری ہوا سر جھگ گیا فلکہ یہ اوجے زمین ہوا خرشید مہوے حسن حسین حسین ہوا پایا فروغ نیر دین کے ظہور سے جنگل کو چاند لگ گئے چہرے کے نور سے تو یہ پہلا بند تھا اس قصے کا تو جیسے میں نے بتایا کہ حسن تعلیل کا استعمال ہوتا ہے تو جب کربلا میں داخلہ شاہ دین ہوا دین کے بادشاہ کا داخلہ جب کربلا میں ہوتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے دشت بلا وہ کربلا کا جو دشت اور ویرانہ تھا نمونہ خلد بری ہوا وہ کس چیز کی مثال یا نمونہ بن گیا خلد بری آلہ ترین جنت کی مثال بن گیا صرف حضرت حسین کی آمد کی وجہ سے تو حسن تعلیل ہے اور کیا ہوا سر جھک گیا فلک کا یہ اوجے زمین ہوا آسمان نے سر جھکا دیا اور زمین کا یہ ٹکڑا زمین کا اروج بن گیا جہاں حضرت حسین کے پاؤں پڑے وہ اونچا ہو گیا اور آسمان جو ہے وہ آجزی سے نیچا ہو گیا خرشید مہوِ حسنِ حسینِ حسین ہوا خرشید کس چیز میں مہو ہو گیا حسین حسین کے حسن میں کیا خوبصورت الفاظ کا چناؤ ہے اور ترتیب ہے کہ خرشید مہوِ حسنِ حسینِ حسین ہوا حسین حسین کے حسن میں سورج بھی مست ہو گیا ڈوب گیا غور سے دیکھنے لگ گیا پایا فروغ نیرِ دین کے ظہور سے پایا فروغ ترقی پائی نیرِ دین دین کے سورج کے ظاہر ہونے سے ترقی پائی کس نے جنگل کو چاند لگ گئے چہرے کے نور سے وہ جو جنگل یا ویرانہ تھا کربلا کا اس کو چاند لگ گئے حضرت حسین کے چہرے کے نور کی بھرکت سے تو ایک خوبصورت جو ہے وہ سنتِ تلمی سے بھرپور پہلا بند ہے اور کربلا میں حضرت امام حسین کی آمد جو ہے اس آمد پر جو تاثر ہوا جو اردگیت پر اثر ہوا اس کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا اگلے بند میں دیکھئے خوشبو سے ان گلوں کی ہوا دشت باغ باغ گنچے کھلے ہرے ہوئے بلبل کے دل کے داغ پہنچا سرے فلک پہ ہر ایک کوہ کا دماغ دریانے بھی حبابوں کے روشن کیے چراغ خرشید بن گئے طبقِ عرضِ پاک کے تاروں کو گرد کر دیا ذروں نے خاک کے وہی ترتیب چل رہی ہے یہاں منطق یا لاجک یا عقل کو بہت بڑا دخل ہے شعور کو بہت بڑا دخل ہے میرانیز کے مرسیے شاندار ہوتے ہیں پہلے بند میں بھی جو پایا فرو جو یہاں پر جمسرا تھا کہ خرشید مہوے حسین 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 ہوا کہ سورج ڈوب گیا آپ کے دیدار میں اب ایک طرف تو یہ خوبصورتی نظر آ رہی ہے لیکن اس کے پیچھے میرانیز حقیقت بھی پیش کر رہے ہیں اور وہ حقیقت یہ ہے کہ سورج بہت گرم تھا سورج جو ہے سورج کا دیکھنا ایک طرف تو وہ خوبصورتی ہے اس نے تعلیل بتائی جا رہی ہے لیکن دوسری طرف سورج کا دیکھنا شدت اور گرمی کی شدت بھی بیان کر رہا ہے اب وہاں اس نے آپ لوگوں کو پھول کہہ دیا ٹھیک ہے تو اسی نسبت سے اگلا بند چلا کہ خوشبو سے ان گلوں کی ہوا دشت باغ باغ اب دشت کا باغ باغ ہونا ایک اور شعور کی علامت ہے کہ دشت کو وہ باغ باغ کر رہا ہے لیکن یہ باغ باغ ہم جانتے ہیں کہ محاورہ ہے باغ یعنی گرڈن نہیں ہے باغی چا نہیں ہے تو باغ باغ ہونا خوش ہونا کہ وہ ویرانہ وہ دشت باغ باغ ہو گیا جب حضرت حسین اور ان کے گھر والے جن کو وہ پھول کہہ رہا ہے تو وہ جب داخل ہو گئے کربلا میں تو ویرانہ خوشبو سے مہک گیا غنچے کھلے کلیاں کھل گئیں کلیاں کھل کر پھول بن گئیں ہرے ہوئے بلبل کے دل کے داغ تو کلی کھلنے سے پھول کھلنے سے بلبل کے دل کا داغ کیوں ہرہ ہوتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ ہماری اشاعری کی روایت میں بلبل کو پھول کا عاشق کہا جاتا ہے جیسے چکوری کو چاند کا عاشق کہا جاتا ہے تو ویسے ہی بلبل پھول کی عاشق ہے تو غنچے جب کھل گئے پھول کھل گئے کلیاں چٹک کر پھول بن گئیں تو لازمی بات ہے بلبل کو بھی اپنا عشق کیا اپنی محبت اس کی تازہ ہو گئی پہنچا سر فلک پہ ہر ایک کوہ کا دماغ ایک ایک پہاڑی کا دماغ کہاں پہنچا سر فلک آسمان کو چھونے لگا یعنی فخر کرنے لگا پہاڑ کہ میں ہمارے پاس کون آئے ہیں کون قیمتی مہمان آئے ہیں لیکن بات پھر وہی ہے کہ سر پر چڑھنا دماغ کا آسمان پر پہنچنا گرمی کی شدت کی طرف پھر اشارہ کر رہا ہے دریاء نے بھی حبابوں کے روشن کیے چراغ دریاء جو پاس بہر آتا فرات بہر آتا اس میں بلبلے نکلنے لگ گئے حبابوں کے حباب بلبلے حبابوں کے چراغ جیسے ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے حضرت حسین کو دریاء نے بلبلوں کے چراغ جلا دیئے مگر میں پھر کہوں گا کہ یہ بھی ایک گرمی کی علامت ہے کہ شدت یعنی کمال شعور ہے شاعر کا فرنٹ لائن پہ یوں لگتا ہے سامنے ظاہر میں احتمال کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے بلکل لیکن اس حسن تعلیل کے پردے میں وہ دوبارہ سے حقیقت بھی پیش کر رہا ہے ایک دفعہ پھر تو راز کے اندر اتر کر ایک اور راز وہ تخلیق کر رہا ہے خرشید بن گئے طبقِ عرضِ پاک کے تاروں کو گھرد کر دیا ذروں نے خاک کے خرشید بن گئے طبقِ عرضِ پاک کے زمین کے ذرہ ذرہ سے ٹکڑے جو ہے ایک ایک ذرہ کیا بن گیا ہے وہ جو ریت کا ذرہ تھا کربلا کی وہ سورج بن گیا فخر کے مارے چمک کے مارے اور گھرمی کے مارے تاروں کو گھرد کر دیا ذروں نے خاک کے تو زمین کے یہ جو کربلا کی مٹی تھی اس کے جو ذرہ ایسے روشن تھے کہ آسمان کے تارے اس کے سامنے ماند پڑ گئے تو دوسرا بند بھی شاہکار اور حسین ہے تو یہ ابتداء تھی یہ داخلہ تھا اور داخلہ حضرت حسین اور کافلہ جب کربلا میں داخل ہوئے تو ان دو بندوں میں ان کے داخلے پر جو اثرات ہوئے اردگرد کے مناظر پر شاعر نے اس کو حسن تعلیل کی مدد سے بہت خوبصورتی سے پیش کیا اب یہاں سے آگے جو ہے حضرت حسین جو ہیں وہ اپنے اس کو سواری کو اپنے اس کو روک دیتے ہیں گھوڑے کو روک دیتے ہیں اور کچھ کہنے لگتے ہیں بولے فرس کو روک کے شاہ فلق وقار منزل پہ ہم پہنچ گئے احسان کردگار آگے نہ بڑھائے کوئی یہاں سے راہ وار یہ وہ زمین تھی جس کے لیے دل تھا بے قرار قربان اس مکان سعادت نشان کے پایا در مراد بڑی خاک چھان کے در مراد بڑی خاک چھان کر پایا منزل مقصود بڑی میند سے حاصل کی تو حضرت حسین اپنے فرس کو اپنے گھوڑے کو روک دیتے ہیں اپنی سواری کو روک دیتے ہیں اور شاہ فلق وقار وہ شاہ وہ بادشاہ جس کی عزت آسمان جتنی ہے اپنی گھوڑے کو روکا اور کہا کہ اللہ کا شکر ہے افسان کردگار ہے کہ ہم منزل پہ پہنچ گئے ہیں اب یہاں سے کوئی شخص اپنی سواری کو آگے نہیں بڑھائے گا اپنی رہوار کو آگے نہیں لے کر جائے گا یہ وہ زمین تھی جس کے لیے دل کا تھا بے قرار یعنی یہی وہ جگہ تھی یہی وہ منزل مقصود تھی یہی وہ در مراد تھا جس کے لیے ہم اتنی محنت کرتے رہے قربان جاؤں میں اس مبارک نشان والی قسمت پر اس جگہ پر مکان سعادت نشان جگہ پر میں قربان جاؤں اور قربان چونکہ انہوں نے جانا تھا اس لیے شاعر بڑی خوبصورتی سے وہی الفاظ اور علامتیں استعمال کر رہے ہیں قربان اس مکان سعادت نشان کے پایا در مراد بڑی خاک چھان کے تو ہر چیز انٹر لینکٹ ہے ہر چیز آپس میں تعلق رکھتی ہے اور شاعر کا شعور اپنے اروج پر گیا ہوا ہے کہ در مراد کو خاک چھان کر اب وہ جگہ بھی ایسی ہے کہ جہاں سمجھیں کہ خاک ہی خاک ہے اور خاک چھاننا سے مراد یہ ہے کہ بہت عرصہ محنت کی اور تب جا کر یہ جگہ اصل کی تو جب ان کو حضرت حسین کو بتایا گیا تھا کہ ان کی شہادت کے بارے میں تب وہ بچپن میں تھے اور اب جب وہ شہادت کا موقع آ رہے تو وہ اسی سال کے لگ بھگ ان کی عمر ہے تو پایا در مراد بڑی خاک چھان گئے کہ بہت محنت سے آخر کار ہم اس مقام پر آ چکے ہیں کہ جہاں پر ہمیں آنا تھا تو در مراد کی کیا شہکار کیا شاندار ترتیب ہے پہلے دو بندوں میں اردگرد کے ماحول کا اثرات بتائے پھر اس کے بعد اب حضرت حسین کا کلام ہے کہ انہوں نے روک دیا ہے کافلے کو اور اپنی بات کا آغاف کر رہے ہیں تو چونکہ لیکچر طویل ہو رہا ہے اس لئے اس کو یہیں روکتے ہیں اور دوسری ویڈیو میں اگلے جو بند ہیں ان کو ہم تفصیل سے ان پر بات کرتے ہیں تو اگلے لیکچر تک کے لئے اجازت دیجئے مجھے امید ہے کہ اس پر ہمیں خاطرخواہ جو ہے وہ فہم حاصل ہوئی ہوگی بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا